خصے کو کیسے کابو کیا جائے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے جانے اپنے خصے کو کیسے کابو کرے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابراہ رشید اور آپ کے آئی بی ورلڈ چینل میں ہوں بزنس کوچ موٹیویشنل سپیکر سل تو آج آپ جانیں گے کہ اپنے خصے کو کیسے کنٹرول دیتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کو سب سے زیادہ خصا آتا ہوگا آپ کو جب خصا آتا ہے تو آپ اپنے کنٹرول میں سے باہر نکل جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رہتی نہیں ہے تو آپ کو خصا کیوں آتا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو خصا کیوں آنا چاہتا ہے بہت ساری باتوں سے انسان کو غصہ آجاتا ہے انسان کے اندر غصے والی فطرت ہوتی ہے کس لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے انہیں کنٹرول ہوئی نہیں پاتا اب غصہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے سب سے پہلی حابیٹ یہ جو ماں باپ جب بچہ چھوٹا سے ہوتا ہے بڑا سے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بڑا ہوتا ہے تو چار پانچ سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کمارے بچے کو بہت غصہ آتا ہے یہ بہت غصے والا ہے یہ بہت نخلے والا ہے تو جب اپنے وہ قریبی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کہ مارے بچہ جو ہے وہ بہت غصے والا ہے اس کے ذہن میں بات پہچاتی ہے یہ بچہ بہت غصے والا ہے جب بھی اس کو غصہ آتا ہے وہ چھوٹا تھا اس کو غصہ آتا ہے تو اس کی ماں باپ اس کے گھر میں سب کو بتاتے ہیں کہ اس کو غصہ آتا ہے یہ غصہ والا ہے تو اس کے ہاتھ بات مانتے ہیں اور اس کے مائنڈ میں بیٹھا جاتی ہے کہ میں غصے والا ہوں اس کے کہیں نہ کہیں سب کونشنسس مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ غصہ والا ہے تو جب بھی ایسا کو گاد ساتھ آتا ہے، کوئی حجیب سر سسٹم آتا ہے تو اس کو غصہ آجاتا ہے وہ تو غصے کو کنٹرول کیسے کیا گیا تو جب آپ کو غصہ آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے شخص پہلے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیمیں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیا ہوں اور آپ نے لبی لبی سانسیں کس طرح لیمیں از نوز سے آپ نے سانس کو اندر لے کے جانا ہے نوز میں 50 اندر لے کے جانا کا جانگ رکھ لائیں 5 نوز میںبند سے آپ لکھ سانس در اندر لے کے جانا واقع تل یا تو آپس صิح двиг اگر کٹرول پھر آپ کو نوز سے نکالنا میں لوگ سانس سی جو ہوا ہے نا اپ کے لینا آپ نے ص prof سنس سے نکلنا ہے روک کے اندر دستر سیکنڈ اندر روک نہیں ہیں اپنے سانس خارج کرنی ہے اس سے آپ کا بی بی جو بیٹویش ہے ہوتا ہے اس ان کا وہ کنٹرول ہوئی ہوتا ہے یہ مجھ سے کرنے پانچ منٹ کریں آپ کو غصہ ہوگا دوسری آپ نے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا آپ اس کا ورد کر لیں تقریباً بچاس بار کر لیں کہ آپ خود سے بولیں کہ آپ کے کنوں میں آواز آن چاہیے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا آپ بہت پھول ہے آپ بار وقت پھول رہتے ہیں تھنڈے رہتے ہیں آپ کا تھنڈا مزاج ہے آپ کو غصہ نہیں آتا آپ نے رات سونے سے دس ون پہلے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تکہ دن دس دن یہ ڈیلی کہنا ہے آپ کو تو انشاءاللہ دلہ آپ کو اس کے بعد غصہ نہیں آئے گا پھر جو کرنے کا یہ ہے تو میرے چینل کو ویڈیو چھلے گئے تو سکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر ضرور کیجئے کو جدیل دوسر کریں گے کہا لائک کریں گے jeżeli Lastly نہیں پسکتا ڈیس لایک کریں گے رہے گی اللہ حافظ کریں گے ہلھے تو کر ناستند ہوگی اللہ حافظ، کر رہے ہم کہ آپ کو غصہ عائد لکھے در مستر آپ سے پہلے آپکام آنکھ کریں گے آپ میں اپنے آنکھیں بنت کریں گے رہے تاہیے اس نور سے آپ نے سانس کو اندر لکے جانا ہے اور اپنے سانس کو اجتے ہیں اپنے دس سیکنڈ آپ اندر لکے جائے اپنے دس سیکنڈ رکھیں پھر جب آپ سانس کو اپنے نکالیں گے پھر آپ کو اس نور سے نکالیں گے اسی آپ کا بی بی جو بینٹویشر ہوتا ہے ان کا وہ کنٹرل ہوتا ہے یہ مشہر کرنے پانچ منٹ کریں آپ کو غصہ لے گا اس لیے آپ نے رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے آپ اس کا ورد کر لے دکھر منٹ پچاس بار کر لے آپ خود سے بولیں گے آپ کے کھنوں میں واضح چاہیے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا آپ بہت پھول ہیں آپ ار وقت پھول رہتے ہیں تھنڈے رہتے ہیں آپ کو تھنڈا مزاد ہے آپ کو غصہ نہیں آتا آپ نے رات سونے سے دس منٹ پہلے آپ نے آپ کو کہنا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا لیکن دس دن یہ ٹیڑی کہنا ہے آپ کے جب چلتے آپ کو سباد غصہ نہیں دائے گا کنٹر کرنے کا مطلب یہ ہے تو میری چینل کو ویڈیو چلیں گے ہو تو سپرائب کریں میری چینل کو اور شیئر زمین کیجئے کا لائک کریں اگر نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کریں چلتے رہیں اللہ حافظ